رحمت کا ہے فیضان منحاج رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں منحاج ٹی وی پر خصوصی ٹرانسیمیشن منحاج رمضان اپنے میزبان حافظ محمد موسیٰ کے ساتھ ناظرین اکرام آج جو ہم آپ کے لئے موضوع لے کر آئے ہیں جس موضوع پر گفتگو ہوگی جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے گزوہ بدر بدر مدینہ منورہ سے تقریباً اسی میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے وہاں زمانہ جہالیت میں میلا لگتا تھا اور وہاں پر ایک کونہ تھا اور اس کونے کے مالک کا نام بدر تھا اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا ناظرین اکرام اس گزوہ میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ اور کفار کی تعداد ہزار سے زائد تھی لیکن بے شک مسلمانوں کے پاس جنگی آلات نہیں تھی بے سر و سمان تھی کوئی سمان نہیں تھا لیکن جو مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت تھی توقع علی اللہ تھا یہ پر امید تھے اور یقین تھا ان کو کہ ہم اس گزوے میں کمیاب ہوں گے اور کفار کو شکست دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَزِلَّ فَتَّقُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی گزوہِ بدن میں اور فتَّقُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَزِلَّ اور یقین مسلمان جو تھے وہ کمزور تھے دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ اس گزوے میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کیونکہ مسلمان کمزور تھے اور سعید فرمایا فتَّقُ اللَّهُ بَسْتُمْ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم شکر گزار بن جاؤ اور ناظرین کرام ایک دن حضر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سابزادہ صاحب گھر میں بیٹھی ہوئے تھے اور گزوہِ بدر کا تذکرہ شروع ہوا تو آپ کے سابزادہ نے کہا اباجان آپ گزوہِ بدر میں میری تلوار کی زد میں تین مرتبہ آئے میں نے آپ کو باپ سمجھ کا چھوڑ دیا معاف کر دیا قربان جائے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر عشقِ مصطفیٰ پر آپ نے فرمایا اے بیٹے تم نے مجھے باپ سمجھ کا تین مرتبہ چھوڑا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے اگر تُو میری تلوار کی زد میں تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیتا بلکہ دشمنِ مصطفیٰ سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا ناظرین کے نام آج اسی موضوع پر گفتگو کے لیے تشریح لائے ہمارے مہمان جناب محتل مکرم عزتِ معاب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب ہیڈ آف ارابک ڈپارمنٹ اسسنشنل پروفیسر منہا یونیسٹی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ خوش آمدید راکھر صاحب اور اس کے ساتھ ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریح لائے محترم محمد زشان عیوب صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ زشان بھائی بہت شکریہ آپ کی آمد کا ناظرین کے نام آج اس پرام کا جو آغاز کرتے ہیں وہ ہم حمدِ باری تعالیٰ سے کرتے ہیں اور میں گزارش کروں گا محمد زشان عیوب صاحب سے کہ وہ ہم سے آج کی اس پرام کا آغاز کریں محمد زشان سے وگڑے سارے کم بڑھن دا اللہ ہے مارے آن دی گل بڑھن دا اللہ ہے مارے آن دی گل بڑھن دا اللہ ہے اے بختہ والے اور رب نو یاد کرو اے بختہ والے اور رب نو یاد کرو کیونکہ ستے لیکھ جگوندہ اللہ ہے کیونکہ ستے لیکھ جگوندہ اللہ ہے میں نو یاد تو کر میں تینو کرنا ہاں میں نو یاد تو کر میں تینو کرنا ہاں وچھ قرآن دے خود فرمان دا اللہ ہے اللہ ہے وچھ قرآن دے خود فرمان دا اللہ ہے پتر دے وچھ چھیڑے انو بھی فکر نہیں پتر دے بھی چھیڑے انو بھی فکر نہیں کیونکہ کر کر رزق پچاندہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے کیونکہ کر کر رزق پچاندہ اللہ ہے اللہ ہے ودہا دیب صورت یارو دس دیئے ودہا دیب صورت یارو دس دیئے سب تو پہلوں نات سناندہ اللہ ہے اللہ ہے سب تو پہلوں نات سناندہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اور اپنے یار دی شان و خون لے دنیا نو اپنے یار دی شان و خون لے دنیا نو ارشاں اتے آپ بلاندہ اللہ ہے اللہ ہے وگڑے سارے کم بناندہ اللہ ہے اللہ ہے مانیاں دی قلب بناندہ اللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت مربونی اللہ پاک آپ کی آواز کو مزید سلامت رکھے اور مزید برکتیں عطا فرمائے سب میں آپ کی طرف آتا ہوں آج ہمارا ٹاپک ہے جو عنوان ہے وہ ہے گزوہ عباد ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ گزوہ کا معنی و مفہوم کیا ہے اور گزوہ اور سریعہ میں کیا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو منحاج ٹی وی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینڈ کیا منحاج رمضان کے نام سے اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے گزوہ اور سریعہ تو یہ دونوں عربی کے لحظ ہیں گزوہ اس کا مطلب ہے کہ کسی پر حملہ کرنا اچھا اچھا ٹھیک تو یہ عربی کے اندر اس کو مسدر مرہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب کوئی کام کتنی دفعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے ٹھیک 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 اور اسطلائی طور پر جو قطبِ حدیث ہیں یا اہلِ سیر ہیں تو انہوں نے جو گزوہ کا معنی یہ کیا ہے کہ اس سے مراد وہ مارکہ ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذاتِ خود شریک ہوئے ہوں ٹھیک اور سریعہ جو ہے اس کا لغوی معنی ہے مطلب لشکر کا ایک حصہ ٹھیک 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 تو لشکر کا ایک ایسا حصہ جس کی تعداد پانچ سے لے کر تین سو افراد تک ہو سکتی ہے ٹھیک تو اس کو سریعہ کہتے ہیں لیکن اسطلاع کے اندر سریعہ سے مراد وہ مارکہ ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں بلکہ صحابہ میں سے کسی کو قیادت سونپی ہو کہ وہ جا کر اس مارکہ کو سر کریں ٹھیک ٹھیک تو اس طرح جو کل غزوات ہیں وہ سیرت کی کتب میں جو ہمیں ملتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن میں شریک ہوئے ان کی تعداد بالاتفاق جو ہے وہ ستائیس غزوات ہیں تو ان ستائیس غزوات میں سے نو غزوات ایسے ہوئے جن میں کتال کی نوبت آئی ٹھیک ٹھیک جن میں کتال کی نوبت نہیں آئی یعنی کفار جو ہیں وہ جو میدان ہے اس کو چھوڑ کر باگ گئے یا اپنا جو بھی مال اسباب تھا اس کو چھوڑ کر باگ گئے یا صلح کی نوبت آگئی باہر کے جو ہے وہ کتال کی نوبت اس میں نہیں آگئی تو جو سریعہ ہیں اس کی تعداد میں اختلاف ہے لیکن جو کول راجے ہے وہ یہ ہے کہ سریعہ کی تعداد سنتالیس ہے ٹھیک تو یعنی غزوات سے ان کی تعداد زیادہ ہے اور غزوات جو ہیں وہ اچھا ماشاءاللہ آپ نے غزوہ اور سریعہ کا جو فرق ہے وہ بہت ہی واضح الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا جو اگلا کوششن ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کب پیش آیا اور اس کے پیش آنے کا سبب کیا تھا تو غزوہ بدر کے حوالے سے آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر کے نام سے دو غزوات ہیں تو یہ مطلب سیرت کی کتابوں میں بعض نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور بعض نے ایک ہی غزوہ بیان کیا ہے تو غزوہ بدر الاولہ ایک جو ہے وہ غزوہ ہے اور دوسرا غزوہ بدر اثانیہ ہے اور دوسرا جو ہے وہی معروف و مشہور ہے اسے غزوہ بدر القبرہ بھی کہتے ہیں اور یوم الفرقان بھی کہتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک نے اس کو کہا ہے اور قطال البدر بھی اس کو نام دیا جاتا ہے تو غزوہ بدر الاولہ جو ہے یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ قرآن میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا قرض بن جابر فحری تو قرض بن جابر فحری نے جو ہے مکہ سے سفر کیا اور مدینہ کی ایک چراغاز سے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ جو ہے وہ چرا کے لے گیا تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اس کا پتا چلا تو اس کی سرکوبی کے لیے جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شریف لے گئے لیکن وہ موقع پا کر جو ہے وہ وہاں سے باغ چکا تھا باغ گیا نکل گیا وہاں سے تو اس کو جو ہے وہ غزوہ بدر الاولہ کہتے ہیں دوسرا غزوہ جو ہے جس کو غزوہ بدر القبرہ کہتے ہیں یا غزوہ بدر الثانیہ کہتے ہیں اور جو معروف ہے وہ سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری کو پیش آیا اب اس کے اسباب و محرکات بہت زیادہ ہیں کچھ جو ہیں وہ مطلب آوائل دور کے اسباب ہیں اور جب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے ست مبارکہ کا اعلان کیا تو اس وقت سے ہی آپ جانتے ہیں کہ کفار و مشرقین نے ترہ ترہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر مظالم ڈائے لیکن جو اس غزوہ سے امیجیٹلی پہلے جو واقعات پیش آئے ان میں سے دو بڑے قبل ذکر ہیں وہ میں اپنے ناظرین کو بیان کرتا جاتا ہوں ان میں سے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کے جنگی تیاروں کے بارے میں پتا چلا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی ٹیمیں تشکیل دیں کہ وہ اردگرد کے جو مدینہ کے اردگرد کے علاقے ہیں مضافات ہیں وہاں جا کر پتا کریں کہ مبادہ کوئی کفار کا لشکر یا اس طرح کی کوئی ٹیم مدینہ پر حملہ آور ہو رہی ہو تو پیش بندی کے طور پر وہ اطلاع کر دیں تاکہ سارے مسلمان اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں غالباً بارہ صحابہ اکرام کا جو ایک کافلہ ہے اس کو اس جاسوسی کے پرپس کے لیے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تو ان احباب کا جو ہے وہ کفار کے ایک لشکر کے ساتھ سامنا ہو گیا جو کہ طائف سے واپس آ رہا تھا تو اس مڈ بیڑ میں کفار کا جو ایک بندہ ہے وہ قتل ہو گیا اور یہ مہینہ بھی رجب کا مہینہ تھا اور آپ کے نالج میں ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو اب یہ جب قتل ہو گیا تو کفار تک جب یہ خبر پہنچی تو کفار نے اس کو بہت زیادہ پروپوگیٹ کیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک پروپوگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی حرمت والے مہینے میں انہوں نے ہمارے بندے کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے تو ابو جہل اور دوسرے جو سردارانے قریش تھے انہوں نے مکہ کے اندر جو ہے وہ محول جو ہے وہ گرمانہ شروع کر دیا مسلمانوں کے خلاف محول کو خراب کرنے کی کوشش کیا محول کو خراب کرنے کی کوشش کیا اور لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ دیکھیں جی تمہارے بندے کو قتل کر دیا ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے تم جو ہے وہ تیاری پکڑو تو اس بندے کا نام جو ہے وہ عمر بن الحضرمی تھا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہ تو ایک واقعہ تھا دوسرا واقعہ یہ تھا کہ کفار مکہ نے جو ہے وہ جنگی تیاری کے لیے اپنا ایک تجارتی کافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں جو ہے وہ شام کی طرف روانہ کیا ہوا تھا بہت بڑا کافلہ تھا اور اس میں غالبا ہزار اونٹ تھے جن پر جو ہے وہ تجارتی سمان شام لے جائے گیا اور وہاں سے اس سمان کو بیچ کر جو ہے وہ بدلہ میں جو چیزیں مکہ کے لیے لائے گی تو اس تجارتی کافلے کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ اس سے جو پرافٹ اصل ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ اور مارکہ میں اس کو خرچ کیا جائے گا تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی اس کافلے کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافلے کو روکنے کا منصوبہ بنایا تاکہ یہ جو کفار کی یہ سازش ہے اور جنگ کے لیے جو وہ محول سازی کر رہے ہیں اس کو ان کو پیغام دیا جائے کہ مسلمان تمہاری جو یہ تجارتی رسدگاہ ہے اس کو توڑ سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں اور تمہیں اس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کافلے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کافلے کی طرف روانہ کیا تو جب ابو صفیان کو یہ پتہ چلا تو اس نے مکہ کی طرف اپنے ایک الچی کو بیجا اپنے کاسد کو بیجا تاکہ مکہ میں جا کے وہ اطلاع کر دے کہ اس طرح مسلمانوں نے میرے کافلے کو روکنے کا منصوبہ بنا لیا ہے تو میری مدد کی جائے میری مدد کے لیے کمک بیجی جائے مکہ مکرمہ سے تو حالانکہ یہ ابو صفیان کا جو کافلہ ہے یہ بچ کے نکل آیا اور انہوں نے اپنا راستہ جو ہے وہ چینج کر لیا اور سمندر کے راستے ہوتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے مکہ پہنچ گئے لیکن مکہ والوں کو چونکہ وہ بہانے کی تلاش میں تھے اور وہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں پر حملہ ور ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے اس کو بھی بیس بنا کر مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیا تو یہ دو بڑے مقصد تھے اگرچہ اس کے مقاصد اور اسباب اور محرکات اور بھی بہت زیادہ ہیں اور وہ جیسے کہ میں نے پہلے اعز کر دیا کہ وہ کفار مکہ کی اسلام دشمنی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام ابھی پوری طرح پنپ نہیں پایا اور ایک چھوٹا سا گروہ ہے اور کفار و مشرقین بڑی تعداد میں ہیں ان کے پاس بڑا مال و دولت اسباب ہیں تو وہ اس چھوٹے سی ریاست کو یعنی ایک دم سے ختم کر دیں کچل دیں اس کو ڈیمالش کر دیں اور اس کا سرے سے کلپ کر دیں اچھا اٹر صاحب یہ جو گزوہ ہوا ہے تو مشرقین مکہ اور مسلمانوں کے لشکی کی تیاریاں کس قسم کی تھی یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے آپ کا ایک سائٹ تین سو تیرہ ہیں ایک سائٹ جو دوسری سائٹ ہے اس لشکی کی تعداد آزار سے زائد ہے تو مسلمان کو پاس بھی کچھ نہیں ہے کفار کے پاس ہر چیز ہے جیسا کہ میں نے پچھلے سوال میں عرض کیا کہ جو مسلمان ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ابھی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ ابھی ان کے پاس جو ہے وہ اتنے اسباب نہیں ہیں اور جو جنگی ضروریات ہیں وہ نہیں ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی قطن ارادہ نہیں تھا ادھر سے کفار و مشرقین جو ہے وہ مکمل طور پر تیار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یعنی ایسا ایک مارکہ ہو جس میں انہیں موقع ملے اور وہ مسلمانوں کا قلعہ کاما کر دیں تو جب یہ دو واقعات ہوئے عمر بن حضرمی والا اور جو ابو صفیان کے کافلے والا ہے تو وہاں ابو جہل نے تقریریں کی مکہ کے اندر اور جتنے بھی مکہ کے آس پاس کے جو مضافات کے قبائل تھے ان کو جمع کیا مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اٹھنے کے لیے اور غزوہ کے لیے ان کو تیار کیا لڑائی کے لیے مارکے کے لیے اور وہ وہاں اسی مسئلے کو اشیو بناتا تھا کہ دیکھیں جی انہوں نے ہمارے بندے کو محرم کے مہینے میں حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا ہے اور ہمارے کافلے کو انہوں نے روکنے کی جسارت کی ہے تو یہ کیسے ان کو یہ حوصلہ ہوا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں تو اب سارے قبائل کو انہوں نے جمع کر لیا اور اس مارکہ کی تیاری شروع کر دی ذور و شور کے ساتھ تو جیسا کہ کتب میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے پاس جو ہے وہ جو ایک ہزار جو ہے وہ گڑ سوار تھے ٹھیک ہے اور اسی طرح سینکڈو میں ان کے پاس بارہ سو کے لگ بھگ اونٹ تھے اور اسی طرح زرین تھی تلواریں تھی اور ایک لاؤل اشکر تھا اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جب مکہ سے روانہ ہوئے ہیں بدر کی طرف تو وہ راستے میں جہاں بھی پڑاؤ کرتے تھے تو وہ اونٹ زبا کرتے تھے اور ایک دو اونٹ نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ پر دس اونٹ زبا کرتے تھے اور دوسری جگہ پر جا کے نو اونٹ زبا کرتے تھے آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے انٹیلیجنس پوائنٹ آف یو سے ایک بندے سے پوچھا جب ان کے دو جو پانی پلانے والے سکہ ان کو کہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے تاکہ کفار کی تعداد کا پتہ چل سکے اندازہ ہو سکے کتنی تعداد ہے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے تعداد کا ایکزیکٹ تو پتہ نہیں ہے لیکن اتنا یہ ہے کہ وہ جہاں پڑاؤ کرتے تھے تو ایک جگہ پر وہ دس اونٹ زبا کرتے تھے اور دوسری جگہ پر نو اونٹ زبا کرتے تھے تو اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی فاہم و فراست کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد نو سو سے ہزار کے درمیان ہے تو حقیقتاً ایسا تھا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ آخر میں جب وہ بدر پر پہنچے تو ان کی تعداد ساڑھے نو سو ماشاءاللہ ڈرس سب آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں گزوے بدر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جی ناظرین اب وقت ہوا ہے بریکہ ملتے ہیں بریکہ بعد رہیے کا ہمارے ساتھ رحمت کا ہے فیضان منحاج رمضان خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں منحاج ٹی وی پر خصوصی ٹرانسیمیشن منحاج رمضان اپنے میز بان حافظ محمد موسیٰ کے ساتھ ناظرین اکرام بریک کے بعد آپ لیتے ہیں جناب محترم محمد زشان ایوب صاحب سے نات زشان ایوب صاحب آپ کے معاشرہ بہت ناتیں میں نے سنی ہے اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد تارو قادر کا لکھا ہوا کلام ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا جی ضرور میں بہت شکریہ دا کروں گا آپ کا موسیٰ بھائی آپ نے یاد کیا منحاج ٹی وی کا جو چینل چل رہا ہے منحاج پروگرام میں رمضان کے حوالے سے آپ نے مجھے دعوت دی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے حکم دیا ایک کلام کا میری سعادت کہ میں وہ پڑھ رہا ہوں تیرے ہوتے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا آقا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا پھر کبھی تو جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا جنم لیا ہوتا میں تیری راہوں کا میں تیرے قدموں کو چومتا ہوتا تیرے قدموں کو چومتا ہوتا آقا تیرے ہوتے اور چاند ہوتا میں آسمانوں کا آقا چاند ہوتا میں آسمانوں کا چاند ہوتا میں آسمانوں کا آقا تیری انگلی سے کٹ گیا ہوتا تیری انگلی سے کٹ گیا ہوتا تیرے ہوتے اور موسیٰ بھئی آج کل کی جو حالات ہیں حتمِ نبوت کے حوالے سے بڑا خوبصورت شیر کہ لڑتا پھرتا تیرے عدوں سے لڑتا پھرتا تیرے عدوں سے آقا تیری خاطر میں مر گیا ہوتا آقا تیری خاطر میں مر گیا ہوتا آقا تیرے ہوتے اور قطرہ ہوتا میں تیری آنکھوں کا آقا تیری خاطر میں مر گیا ہوتا غمِ امت میں بہ گیا ہوتا ہوتا تیری ہوتے ہوتا تاہر تیرے فقیروں میں وہ تیری دربار میں کھڑا ہوتا تیرے دربار میں کھڑا ہوتا آقا تیری ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے تیرے ہوتے اس کو ہم نے مغلوب کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے روانہ ہونا ہے یہی وجہ تھی کہ بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ اس غزبہ میں شریک نہ ہو سکے اور جو بعد میں ان کو اس غزبہ میں شریک نہ ہونے کا افسوس بھی رہا تو بیسیک اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر بہت زیادہ سٹریس نہیں کیا تھا کہ آپ نے اس غزبہ میں شریک ہونا ہے تو صحابہ کرام بھی یہی سمجھتے تھے کہ چند سو صحابہ اگر جا رہے ہیں تو جو ابو سفیان کا کافلہ اس میں ساٹھ سے ستر آدمی ہوں گے تو اگر دو تین سو بھی صحابہ جا رہے ہیں تو یہ اس کافلہ کے لیے سفیشنٹ ہوں گے تو اس میں مطلب اگر کمپیریزن کیا جائے تو مشرقین مکہ جو ہے ان کا جو ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ سو گھڑ سوار تھے بارہ سو اونڈ تھے اچھا وہ مشرقین مکہ جو سر آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرقین مکہ فل تیاری کے ساتھ آئے اور مسلمان اس تیاری کے ساتھ نہیں تھے مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں وہ صرف دو گھڑ سوار تھے کہاں سو گھڑ سوار اور کہاں دو گھڑ سوار اور وہاں بارہ سو اونٹ ہے اور یہاں صرف ستر اونٹ یہ سر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس میں نو عمر تجبہ کا لوگ تھے جن کو کوئی تجربہ بھی نہیں تھا بہت سارے صحابہ ایسے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ وہ کام عمری کی وجہ سے اس غزوہ میں شریک نہ ہوں لیکن پھر بھی بعض صحابہ جو ہے وہ انہوں نے اسرار کیا اور اس غزوہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شریک ہونا چاہا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلاخر ان کو اجازت نایت فرما دی تو اب آپ کے question کی طرف آتے ہیں کہ اس غزوہ میں کفار کے جو لوگ قیدی ہوئے تو ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوکیا تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار کے جو ہے وہ ستر آدمی واصل با جہنم ہوئے اور ستر ہی قیدی ہوئے جبکہ مسلمانوں کی طرف سے صرف جو ہے بعض روایات میں بارہ صحابہ آتے ہیں اور بعض میں چودہ صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمایا تو ایک بہت بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے یہ کفار مشرقین کو اس مارکہ میں اس غزوہ میں شکست ہوئی تھے تو حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ اپنے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے اور یہ پہلی مثال آپ نے قائم کی کہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کیا جاتا ہے حالانکہ عام جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے ان کو ترہ ترہ کی زیتیں دی جاتی ہیں ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو کل کیا جاتا ہے اور ان سے اپنے انتقام کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی کی جاتی ہے لیکن حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس جو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور یہی حسن سلوک تھا جس کی وجہ سے بہت سارے قیدی پھر مسلمان ہوا ہے اور انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ اکرام کے لیے اگر کوئی کھانے کی چیز آتی تھی تو صحابہ اکرام جو ہے وہ کھانا اٹھا کے ان کو دے دیتے تھے اور خود خجوریں کھا لیتے تھے تو یہ ایک ایسار کا جذبہ تھا یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کے جو ہے جذبہ تھا حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے تشمنوں کو بھی اپنا کھانا دے رہے ہیں اور خود خجوریں کھا کر گزارہ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشاورت کی کہ ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جائے اور یہ بھی حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ تھی کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی ہوتا تھا تو اپنے صحابہ کو مشاورت میں شریک کرتے تھے اور ان کی تربیہ کرتے تھے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس سے صحابہ اکرام کو اعتماد ملتا تھا کنفیڈنس ملتا تھا کہ کہاں حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کہاں ہم لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام کے اندر ہم سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ جلال والا مشورہ تھا شدت والا مشورہ تھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو میرے والے کر دے کہ میں ان کو کل کر دوں ان کو ختم کر دوں لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو ہے وہ یہ مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو جو ہے وہ اس طرح نہ مارا جائے بلکہ ان کو فدیہ پر چھوڑ دیا جائے کہ جو ان کے وارسین فدیہ دے سکیں گے وہ فدیہ دے دیں اور جو فدیہ نہیں دے سکیں گے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ صحابہ اکرام کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے تو جو پھر صحابہ اکرام کو پڑھنا لکھنا سکھاتا تھا یہی اس کا فدیہ ہو جاتا تھا تو یہاں بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے کلچر کو اور یعنی قیدیوں سے بھی علم کا جو ہے وہ کام لیا ہے اور اپنے صحابہ اکرام کی اس طرح اس طریقے سے اس نہج پر جو ہے وہ تربیت کروڑی دار صاحب اس غزوہ سے مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے تو بڑا اچھا سوال ہے آپ کا تو یہ سارے کا سارا غزوہ جو ہے یہ اسباق سے بڑا ہوا ہے یعنی شروع سے لے کر انڈ تک دیکھیں تو اس میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے اسباق ہیں اس میں سب سے پہلے سبق تو یہ ہے کہ تعداد کے حوالے سے اگر یہ مسلمان جو ہیں وہ بہت کم تھے اور دشمن کئی گناہ ان سے تعداد میں زیادہ تھا تو یہ قلت تعداد جو ہے یہ جب حق سامنے ہو تو یہ آڑے نہیں آتی جب اللہ کی تعیید اس کی نسرت پر مکمل توقع اور بروسہ ہو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بروسہ ہو تو پھر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ بتے بھی لڑتا ہے بغیر تلوار کے بھی لڑتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے دشمن کے پاس نیزے ہیں برچیاں ہیں تلواریں ہیں تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں آتا ہے آپ نے یقیناً یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ بعض صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑی دے دی تو وہ چھڑی جو ہے وہ تلوار کا کام کرتی کوئی صحابی آیا اس کے پاس تلوار نہیں ہے نیزہ نہیں ہے برچی نہیں ہے تو اس کو درخت کی ٹین ہی عطا کر دی تو وہ ٹین ہی جو ہے وہ تلوار سے زیادہ اس نے کام کیا تو اس طرح کے موجزات جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ظہور پذیر ہوئے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نسرت جو ہے وہ اس غزوہ میں مسلمانوں کے شاملے ہار رہی جیسا کہ جب پہلا آتا ہے کہ جب پڑاؤ ڈالا گیا تو کفار نے ایک اچھی جگہ کا انتخاب کر لیا جو سخت جگہ تھی تو وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا جہاں پاؤں نہیں دنستے تھے سواریاں بھی آرام سے چلتی تھی لوگ بھی آرام سے چلتے تھے ادھر جو مسلمانوں کے جگہ حصے آئی تو وہاں جو ہے وہ ریت والی زمین تھی ریتلی زمین تھی تو اس میں پاؤں دنست جاتے تھے سواریاں دنست جاتی تھی آرام سے وہ نہیں چلتے تھے تو اس موقع پر پھر شیطان جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ ور ہوا اور اس نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں آپ کا جو پیغمبر ہے وہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ حق پر ہیں آپ اچھے حق پر ہیں کہ ان کو اچھی جگہ مل گئی اور آپ کو اچھی جگہ نہیں ملی تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر جو ہے وہ نیند تاری کر دی تو وہ نیند کی وجہ سے ان کی ساری جو سفر کی تھکان تھی وہ دور ہوگی اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی تو اس بارش کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کفار جو ہیں ان کی ساری جگہ وہ جو ہے وہ کچڑ میں بدل گئی تو وہاں پاؤں جو ہیں وہ دنست جاتے تھے ادھر مسلمانوں کی جو ریت تھی وہ جم گئی اور اس پر وہ آسانی کے ساتھ چلتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی نصرت تھی اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے ملائکہ کو نازل کیا اور اس کا جو ہے وہ سورہ انفال میں جو ہے جگہ جگہ اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ہزار فرشتے جو ہیں پہلے ان کی مدد کے لیے اتارے ہیں پھر دو ہزار اتارے ہیں پھر تین ہزار اتارے ہیں تو وہ مسلمان جب لڑتے تھے تو وہ مطلب کسی کو جو بھی اس کے ہاتھ میں اتھیار ہوتا تھا اس سے اشارہ کرتے تھے تو اس سے پہلے ہی کافر کی گردن جائے وہ اتر جاتی تھا تو وہ گردنے کون اتارتا تھا تو وہ اس میں جو ہے وہ ملائکہ شریک تھے حضرت جبرائیل امین اس کی قیادت کر رہے تھے اور باقی جو وہ ہے تو جس طرح بدری صحابہ ہیں اسی طرح بدری فرشتے بھی ہیں ماشاءاللہ تو جس طرح مطلب بدری صحابہ کی اہمیت ہے باقی صحابہ کی نسبت اور اللہ تعالی نے ان کو خصوصی انعامات سے نوازا ہے اسی طرح جو بدری فرشتے ہیں ان کی دوسرے فرشتوں کے مقابلے میں وہی اہمیت ہے ماشاءاللہ تو اسی کو اگر ہم کنکلیوڈ کریں تو علامہ قبال نے اسی یعنی غزوہ بدر کے بارے میں فرمایا تھا کہ آج بھی اگر مسلمان جو ہے وہ بدر والے محول پر پورا اتر سکتا ہے اللہ تو اگر وہ محول پیدا کر لے تو آج بھی اللہ تعالی مدد کے لئے فرشتے اتارتا ہے سبحان اللہ تو علامہ قبال فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی گردوں کا مطلب ہے کہ اسمان سے فرشتے اب بھی کتار در کتار جو ہے وہ مسلمان کی مدد تائید اور نسرت کے لئے اتر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اندر فضائے بدر پیدا کرے اور بے سر و سمانی کے عالم میں توقع اللہ کرتے ہوئے اور توقع اللہ رسول کرتے ہوئے وہ دشمن سے ٹکرا جائے تو اللہ تعالی اس کی مدد تائید کر ماشاءاللہ در سب ماشاءاللہ آپ نے آج بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوبصورت اور آسان الفاظ میں گزوے بدر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا جی در سب آپ کافی ارسا بغداشری میں رہے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اور بغداشری میں جو رمضان و مبارکہ مہینہ آئے وہ آپ وہاں کے ساتھ گزارتے تھے وہ یہاں کے ساتھ کیا مختلف ہے دیکھیں جی بغداد میں میرا جو ہے وہ طلب علمی کا زمانہ تھا اور طلب علمی میں بندہ بہت ساری قیودات سے آزاد ہوتا ہے اور جو فیملی کی ٹینکشنز ہوتی ہیں یا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سے بندہ آزاد ہوتا ہے تو وہ رمضان کو انجائے کرتا ہے لیکن اوورال جو میں نے وہاں رمضان دیکھا تو وہاں ایک تو تراوی کے حوالے سے یہ ہے کہ تراوی وہاں مطلب بیس تراوی لوگ پڑھتے ہیں اور آٹھ کا کنسیپٹ بہت کم ہے بیس پوری پڑھتے ہیں لیکن اس کا یہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ مطلب پورا قرآن پاک سنانے کا سننے کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن وہاں ایسا نہیں تھا اچھا وہاں کیا تھا وہاں ہم جو نماز تراوی کے لیے جامع ابی حنیفہ یعنی جہاں امام آزم ابو حنیفہ علی رحمہ کا مزار ہے اور اسی نسبت سے اس پورے علاقے کو آزمیاں کہتے ہیں تو ہم آزمیاں میں رہتے تھے ہمارا جو ہاسٹل تھا ہماری جو یونیورسٹی تھی وہ آزمیاں میں تھی تو ہم نماز تراوی کے لیے وہاں چلے جاتے تھے جامع ابی حنیفہ میں تو وہاں آپ حیران ہوں گے کہ آدھے گھنٹے میں وہ نماز تراوی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی تھی تو مطلب وہ کوئی ایک صورت لے لیے تھے مثلا سورہ رحمان لے لی ہے تو وہ بیس تراوی کے اندر انہوں نے مکمل کرنی ہوتی تھی تو مثلا تو اس سے ایک جو ارکت ان کی ہو جاتی ماشیل ایڈر سب آج آپ نے ماشیل بہتی خوبصورت بیان فرمایا ہے غزو عبادے کے حوالے سے اب وقت ختم ہو رہا ہے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں تو پیغام تو یہی ہے کہ آج بھی مسلمان جو ہے وہ مطلب ترہ ترہ کے مسائل سے دوچار ہیں اور دشمن جو ہے وہ ہر طرف سے ان پر حملہ ہو رہا ہے تو آج بھی ضرورت ہے کہ غزوہ بدر کے جو حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ اپنی سیرت مبارکہ میں ہمارے لئے جو چیزیں چھوڑی ہیں وہ ہمارے لئے عصوہ کاملہ ہیں تو آج بھی ہمیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دشمن بہت زیادہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور بہت زیادہ وہ ہم پر حاوی ہے تو اگر مسلمان بھی کوشش کریں تو صدق دل سے کوشش کریں اخلاص کے ساتھ للاحیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مسلمانوں کی مدد کے لئے قادر ہے اور وہ قادر مطلق ہے اور وہ دوبارہ سے مسلمانوں کو روج عطا کر سکتا ہے ماشاءاللہ ڈر سب آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور محترم محمد دشان عیوب صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ جی ناظرین آج گفتگو ہوئی ہے گزوے بدر کے حوالے سے یقیناً یہ پرورام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا دیجئے گا پرورام من حاج رمضان کے مذبان حافظ محمد موسیٰ کو اجازت اس یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ ملتے ہیں اگلے پرورام میں اپنا بہت خیار رکھیے گا اب ہوگی محمد دشان عیوب صاحب کی ناظرین اور اس کے بعد اللہ حافظ نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ زی شان گیا نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لو خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لو خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا اور شیر حاصل کلام دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مولا رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا گیا انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانانا انہیں مانانا رکھا غیر سے کام لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آقا لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آقا لیلہ اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمت بانٹ تاج سمت وہ زی شان گیا جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینہ پہنچے جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینہ پہنچے تُم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہاں تُم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمت بانٹ تاج سمت وہ زی شان گیا رحمت کا ہے فیضان منحا جی رمضان